بھارت پاکستان پاکستان کی ٹیم پہنچے گی کیسے بھارت پاکستان کا فائدل مقابلہ ہوگا کیا سچ میں ساؤدھ افریقہ کی ٹیم ٹوڈابیٹ سے باہر ہو گئی ہے کیا ہے سمی کرن کیا ہے پوائنچ ٹیبل پوری خبر اس برینڈ ویڈیو میں ہم آپ کو بتائیں گے لیکن اس سے پہلے دوستو اگر آپ بھی چاہتی ہو کہ اس بار کا ٹی ٹوینٹی ورلڈ کپ بھارت ٹیم اپنے گھر لے کر جائے تو اس ویڈیو کو ایک لائک ضرور کریں اور اس ویڈیو کو اندر تک ضرور دیکھیں تو چلیے دوستو بینہ وقت گوائے ہم اس ویڈیو کو شروع کرتے ہیں دوستو جہاں اس ٹی ٹوینٹی ورلڈ کپ میں کل 36 مقابلے کھیلے جا چکے ہیں اور ان میچوں کے بعد آخر کار اب پتا چل گیا ہے کہ کن ٹیموں کے بیچ سمی فائدل بیچ کھیلے جائیں گے اور کس ٹیم کے بیچ فائدل مقابلہ کھیلا جا سکتا ہے جہاں دوستو گروپ نمبر دو میں بھارت ساؤدھ افریقہ پاکستان جیسے ٹیم موجود ہے تو وہی پر گروپ نمبر ایک میں نیوز لینڈ انگلینڈ اور اسٹرلیا جیسے ٹیمیں موجود ہیں کل ملا کر دیکھا جائے تو پاکستان کی ٹیم نے ساؤدھ افریقہ کو بری طرح سے ہرایا جہاں پاکستان کی ٹیم نے ساؤدھ افریقہ کو ہرا کر کہیں نہ کہیں بھارت کو بھی چیتاؤنی دے دی ہے آخر دوستو اس میچ میں کیا کچھ ہوا تھا تو چلیے پورے وستار سے چان لیتے ہیں جہاں اس میچ میں دوستو پاکستان کی کپتان بابر آزم نے ٹوچ جیت کر پہلے بلے بازی کرنے کا فیصلہ کیا تھا جو کی لگ بگ صحیح ثابت ہوا تھا پاکستان کی ٹیم 20 اوہر کے پاری میں نو وکٹ کی نقصان پر 185 رن بنا پائی تھی جہاں بارش کی وجہ سے دی ایل ایس میٹر کی طور پر پاکستان کی ٹیم نے ساؤدھ افریقہ کے سامنے 142 رنوں کا لکش رکھا تھا اور ساؤدھ افریقہ کی ٹیم 108 رن پر ہی دھیر ہو گئی اور پاکستان کی ٹیم نے اس مخابلے کو بڑے رنوں سے یعنی 33 رنوں سے جیت لیا اور اسے کے ساتھ اپنے نیٹ نیٹ میں کافی صدار کیا اور سیمی فائنل کیلئے ایک قدم آگے بڑھایا آخر اب پاکستان کی جیت کے ساتھ کیا کچھ سمی کرن بدلے ہیں کیا کچھ بڑا بدلہ ہوا ہے کن ٹیموں کی بھی سیمی فائنل میچ کھیلا جائے گا تو چلیئے پورے وستار سے جان لیتے ہیں سب سے پہلے دوستو گروپ نمبر دو میں نمبر چھے کی ستھان پر آتی ہے نیدرلینڈ کی ٹیم جہاں دوستو نیدرلینڈ کی ٹیم اس ٹوڈامنٹ سے پوری طرح سے باہر ہو گئی ہے جہاں نیدرلینڈ نے اس ٹوڈامنٹ میں کل چار میچز کھیلے ہیں ایک میچ میں نیدرلینڈ کو جیت ملی ہے تین میچ میں نیدرلینڈ کی ٹیم کو خار کا سامنا کرنا پڑا ہے جس کے بعد کل ان کے دو پوائنٹ سے اور ان کے نیٹ نٹ کی بات کی جائے تو مائنس ایک پوائنٹ تائیس کا ان کا نیٹ نٹ ہے نیدرلینڈ کا بچہ ہے ایک میچ جو کی ہوگا دوستو سعود افریقہ کے خلاف اس کے بعد نمبر پانچ کی ستان پر آتی ہے زمبابی کی ٹیم جی ہاں دوستو زمبابی کی ٹیم نے اس ٹوڈامنٹ میں کل چار مقابلے کھیلے ہیں جس میں سے ایک مقابلے میں جیت دو میچ میں خار ایک میچ ان کا بارش کے قارن ردہ جس کے بعد کل ان کے تین پوائنٹ سے اور ان کے نیٹ نٹ کی بات کی جائے تو مائنس زیرو پوائنٹ اکتیس کا ان کا نیٹ نٹ ہے زمبابی کی ٹیم کا ٹوڈامنٹ پر بچہ ہے ایک میچ جو کہ بھارت کے خلاف ہوگا اس میچ میں زمبابی ہارے گی تو ٹوڈامنٹ سے باہر ہو جائے گی اس کے علاوہ نمبر چار کے ستان پر آتی ہے بنگلدیش کی ٹیم بنگلدیش کی ٹیم نے اس ٹوڈامنٹ میں چار میچ کھیلے ہیں دو میچ میں جیت دو میچ میں ہار اس کے بعد ان کے کل چار پوائنٹس ہیں اور ان کے نیٹ نٹ کی بات کی جائے تو مائنس ایک پوائنٹ ستائیس کا ان کا نیٹ نٹ ہے جی ہاں دوستو بنگلدیش کی ٹیم کو اگر سمی فائنل کے ریس میں بنے رہنا ہے تو ان کا اگلا مقابلہ پاکستان کے خلاف ہونے والا ہے اس میچ میں بنگلدیش کو جیت حاصل کرنے ہوگی جو کی کافی مشکل نظر آتا ہے اس کے علاوہ نمبر تین کے ستان پر آتی ہے پاکستان کی ٹیم جی ہاں دوستو جیت کے ساتھ پاکستان نے کہیں نہ کہیں بھارت کو بڑی خوشخبری دی ہے اور اس کے علاوہ پاکستان کی ٹیم کو بھی بڑا فائدہ ہوا ہے جی ہاں دوستو پاکستان کی ٹیم نے اس ٹوڈامیٹ میں چار میچز کھیلے ہیں دو میچ میں جید دو میچ میں ہار کل ان کے چار پوائنٹس ہے اور ان کے نیٹ نٹ کی بات کی جائے تو پلس ایک پوائنٹ گیارہ کا ان کا نیٹ نٹ ہے جی ہاں دوستو پاکستان کا نیٹ نٹ کافی بڑیا ہو چکا ہے اس کے علاوہ پاکستان کا بجا ہے ایک میچ جو کی ہوگا بانگلدیش کے خلاف اس میچ میں بانگلدیش کو پاکستان آساری سے ہرائے گا اور چھے انک پوائنٹس ٹیبل میں درج کرے گا اب کیسے پاکستان سیمی فائنل میں پہنچے گے آگے بتائیں گے لیکن اس سے بہلے بات کر لیتے ہیں نمبر دو کی ٹیم کی دوستو یہاں پر آتی ہے ساؤتھ افریقہ کی ٹیم ساؤتھ افریقہ کی ٹیم نے سٹوڈامیٹ میں خل چار میچز کھیلے ہیں دو میچ میں جید ایک میچ میں ہار ایک مقابلہ ان کا بارش کی قارن رد ہوا تھا جس کے بعد دوستو کل ان کے پانچ پوائنٹس ہے اور ان کے نیٹ نیٹ کی بات کی جائے تو پلس ایک پوائنٹ چوالیس کا ان کا نیٹ نیٹ ہے جیہاں دوستو ساؤتھ افریقہ کا بجاہ ہے ایک میں جو کی ہوگا نیدرلینڈ کے خلاف لیکن دوستو آپ کو بتاتے ہیں پاکستان کی خلاف ہار کے بعد ساؤتھ افریقہ کی ٹیم کو کونسا بڑا جھٹکا لگا جیہاں دوستو ساؤتھ افریقہ کا بجاہ ہے ایک میں جو کی نیدرلینڈ کے خلاف ہونے والا ہے اور وہے میچ ایڈی لیٹ میں ہونے والا ہے جہاں بارش کی پوری سمباؤنا ہے یعنی کی ایک اور میچ اگر بارش کے قارن واش آؤٹ ہوتا ہے تو ساؤتھ افریقہ کی ہو جائیں گے چھ پوائنٹ پاکستان کی ہو جائیں گے چھ پوائنٹ ایسے میں نیٹ نیٹ کی حساب سے پاکستان ساؤتھ افریقہ کو ٹکر دے کر آساری سے دوستو یہاں پر سمی فائنل کیلئے کوالیفائی ہوگا اس کے علاوہ دوستو بات کر لیتے ہیں نمبر ایک کی ٹیم کی دوستو یہاں پر آتی ہے بھادی ٹیم جہاں دوستو بھادی ٹیم نے سٹوڈامنٹ میں کل چار میچز کھیلے ہیں تین میچ میں جیت ایک میچ میں ہار اس کے علاوہ بھارت کے کل چھے پوائنٹ سے اور ٹیم انڈیا کے نیٹ نیٹ کی بات کی جائے تو پلس زیرو پوائنٹ ترہہتر کا انکار نیٹ نیٹ ہے جی ہاں دوستو بھادی ٹیم ابھی بھی سمی فائنل میں نہیں پہنچی ہے ٹیم انڈیا کا بچہ ہے ایک میچ جو کی ہوگا زمبابی کے خلاف وہے میچ میں دوستو میلبرن کے سٹیڈیم میں خیلہ جانے والا ہے جی ہاں اور وہے میچ اگر بارش کے کارن رد ہوتا ہے تو بھارت کے ہو جائیں گے سات پوائنٹ اور بھارت آسانی سے سمی فائنل میں پہنچ جائے گا نمبر ایک پر رہے گا اگر دوستو میچ رد بھی نہیں ہوتا تو ٹیم انڈیا آسانی سے زمبابی کو خرا سکتی ہے اگر دوستو بھارت زمبابی کی خلاف ہارے گی تو سمی فائنل سے لگ بگ باہر ہو جائے گی تو ایسے میں ٹیم انڈیا کو زمبابی کے خلاف کسی بھی طرح سے جیت حاصل کرنی ہوگی اور میرے حساب سے دیکھا جائے تو گروپ نمبر دو میں نمبر ایک کی ستھان پر رہ رہے ہیں بھارت ٹیم تو وہی پر نمبر دو کی ستھان پر پاکستان یا پھر ساؤدھ افریقہ کی ٹیم ہوگی اگر ساؤدھ افریقہ کا اگلا مقابلہ بارش کی کاران رد ہوا تو پاکستان کی ٹیم ٹوڑامنٹ کے لیے کوالیفائی ہوگی تو دوستو ایسے میں کافی رومانچک ہو چکی ہے سمی فائنل کی دوڑ ایسے میں دوستو کیا آپ بھی چاہتی ہو ساؤدھ افریقہ کی ٹیم ٹوڑامنٹ سے باہر ہو پاکستان کی ٹیم سمی فائنل میں پہنچے اس کا جواب آپ ہمیں کومیٹ کر کے ضرور دیں اس ویڈی کو ایک لائک ضرور کریں چینل کو سبسکرائب ضرور کریں